انڈو گلف کے مزدوروں نے انڈو گلف ایکسپلوسیو فیکٹری کے گیٹ کے سامنے جمعیا اپنا ڈیرہ انشچت کالے اندھرنے کی ہوئی شروعات انڈو گلف کے مزدوروں کو ماننے کے لیے منانے کے لیے ڈپٹی لیبر کمیشنر رچنا کے سروانی نے بھیجی اپنی ٹیم آئے ہوئے لیبر انسپیکٹر نے کافی پریاس کیا لیکن پریاس وفل رہا آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈو گلف کے مزدوروں کی اندیکھی پچھلے اٹھارہ ورشوں سے چلی آ رہی ہے کوئی ٹھوست نرڑے نہ ملنے کے کارڑ مزدوروں کو آخر پھر سے آندولن کی راہ چننی پڑی اسی کڑی میں انڈو گلف فیکٹری کے گیٹ کے سامنے مزدوروں کو دھرنے پر بیٹھنا پڑا مزدوروں کی مانگ ہے ہمارے جن مزدوروں کی مردی ہو گئی ہے ان کے بچوں کو بھرتی کیا جائے وہ جو مزدور کارے کرنے یوگے نہیں ہیں انہیں واپس بلایا جائے کارے کرنے یوگے ہیں انہیں واپس بلایا جائے وہ جو مزدور ورد ہو گئے ہیں ان کے بچوں کو نوکری دی جائے وہ ہمارا اب تک کا ویتن ہمیں پورا بھکتان کیا جائے نیچرچاؤں کے ساتھ اب شرمائکت کے پرتی ندھی نے انہیں آشواسن دیا کہ آنے والی گیارہ مارچ کو آپ کی فائنل تاریخ کر کے اس معاملے کو نپٹایا جائے گا لیکن ابھی آپ اس دھرنے کو استغیت کر دیں لیکن مزدوروں نے ایک نہیں سنی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ادھیکاری آئیں یہاں آئیں ہم تب تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک کوئی لکھت آدیش نہیں ملتا اسی جدوجہد پر انڈو گلف کے مزدور اڑے ہوئے ہیں وہ آج دھرنے کے پہلے دن رادے لال منی رام کمل سنگھ شام سندر شام پال سرمن کو مالا پہنا کر دھرنے پر بٹھایا گیا کرمچاری سنگھ کے ادھیکش محیپال سنگھ نے مالا پہنا کر تلک لگا کر دھرنے پر بیٹھنے والے کرمچاریوں کا سواگت کیا اس موقع پر منہ لال پرجاپتی منوہر دیوی سنگھ سریندر سنگھ دیوی سنگھ سابر خان سرمن واحد چندن سنگھ منہ خان سریندر پریہار و مزدوروں کی ودواؤں میں چندہ میرہ و آدھی مزدور بھی اپستیت رہے پیل ایل نیوز کے لیے نائم خان کی ریپورٹ سب eکیوAr سریندر سرег انشریر Brendan موسرق سلام موسیقی